اسلام علیکم جی آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار مسالہ کباب کی ریسپی جس کو آپ گھر کے مسالوں سے بنائیں گے اور اس کو آپ مختلف طریقوں سے کھاتے ہیں چاہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں ایون آپ اس کو چاولوں کے ساتھ بھی کھائیے گا بہت ہی مزیدار لگتے ہیں ریسپی بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کھراہی کے اندر ایک کب شامل کیا اور اس کے اندر آپ نے دو عدد بڑے سائز کے پیاس کو سلائسز میں کٹ کر کے اس کے اندر شامل کر دیئے اب اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا لیسن بھی ایڈ کر دینا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ نے اوائل کے اندر ہلکا سا فرائی کرنا ہے جیسے ہی یہ سوتے ہو جائیں گے ٹرانسلوسینٹ ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو پلیٹ کے اندر نکال لینا ہے اور نکال لے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے کسی بھی گرائنڈر جگ کے اندر ڈال کر چلنے جی اب یہ جو کڑاہی کے اندر آپ کو اوائل نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے بلکل بھی نہیں چھیڑنا ہے ایسے ہی رہنے دینا ہے اب اس کے اندر دوبارہ سے ہم نے جو پیسٹ ریٹی کیا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے جیسے ہی اچھا سا بھون جائے گا تو اس کا اوائل جو ہے وہ نکال آئے گا اوائل نکل آئے تو آپ نے اس کے اندر دو بڑے سائز کے ٹوماٹو کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے ٹوماٹر کا پیسٹ بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے گرائنڈر کے اندر دو ادر ٹوماٹر کو ایڈ کر دینا ہے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے تو آپ کا پیسٹ ریٹی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیسی طرح سے فرائی کرنا ہے یہاں پر میں نے ادر کا پیسٹ بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے کباب ہمارے پاس جو ہے وہ بنے ہوئے تھے تو کب بہت زیادہ اچھی ریسپیز موجود ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو یہاں پر اس کے اندر ہم سپائسیز ایڈ کرتے ہیں سپائسیز بہت ہی سمپل اور آسان سی ہے کوئی ایسا مسالہ نہیں ہے جو کہ آپ کو باہر سے مگوانا پڑے گا صرف اس کے اندر ہم نے نمک میرچ ہل دی اور اس کے علاوہ زیرہ پاورڈر اور دنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے اچھا یہاں پر میں ایک ٹی سپون اس کے اندر جو ہے وہ کباب مسالہ ایڈ کر پر سکتے ہیں اب یہاں پر جو ہم نے کباب ریڈی کیے تھے وہ بھی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں کباب مسالہ کی ریسپی بہت زبردست ہے بہت ہی تیسٹی اور یمی بنیں گے اس کو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیے یا پھر چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اس کو آپ رائس کے ساتھ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی زبردست لگیں گے اور اس کے علاوہ اس کو آپ جو ہے وہ درکی بنی ہوئی سادہ رو اور پراتھے کے ساتھ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھے لگتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے کور کر دینا ہے دس منٹ کے بعد یہاں پر ہمارے کباب بالکل ریڈی ہو چکے تھے اب اس کو آپ نے گارنش کر لینا ہے گارنش کے لیے اس کے اوپر آپ نے دنیا اور اس کے علاوہ سبز میچے ایڈ کرنی ہے اور آپ نے مزیدار اور ٹیسٹ ہی لگ دینے کے لیے اس کے اندر لیمن سویز کرنا ہے لیمن سے بہت ہی ز ضرور ٹرائے کیجئے گا ہوفولی کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر کرنا مت بولیے گا فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کائنلی اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل کے بٹن کو بھی پیس کر لیجئے گا تاکہ مزید اچھی چھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہ یہاں پر ہمارے کباب مسالہ بہت ہی زبردست سے لگ رہے ہیں اس کو آپ ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کرنے کے بعد اپنا فیڈبیک لازمی شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ایک اور نئی مزیدار اور ٹیسٹی سی ریسپی لے کر پھر سے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ